موسیقی ایاشی کے قابل رہو گی اور نہ گھرداری کے قابل رہو گی بہت مشکل ہے بات سمجھا تو یہی ہو رہا ہے نہ بیچاری ایاشی کے قابل رہتی ہے اور نہ کوئی مرد لفٹی نہیں کراتا اس میں رشتے ہی نہیں پھر پریشان ہے رشتے ہی نہیں آ رہے بھئی اس عمر میں فرشتے آئیں گے رشتے اس عمر میں نہیں آئیں گے اور آ بھی گیا تو وہ تھوڑی کی پروپر جو اولاد ہوتی ہے آپ جوانی میں بچوں کو جوان کر لو پھر ان کی خوشیاں دیکھو گے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ بچوں سے بڑی انٹرٹینمنٹ میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں ہے بچہ اتنا انٹرٹین کرتا ہے اتنا انٹرٹین کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کمبخت نہ ان کا اپنا خاندان نہ دوسروں کے خاندان ان کو پسند ہیں گھر میں اگر ایک بچہ وہ جو یوٹیوب پہ آئے تھا نا پیچھے دیکھو پیچھے وہ تو ایک بچہ تھا سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں بچے کی کھل کھلاہت ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مسکرا رہی ہے بچہ جب ہستا ہے نا کھل کھلا کے ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہس رہی ہے مسکرا رہی ہے تو کیا ہوگی ابھی میں تو جا رہا ہوں دعوتوں میں ہزار ہزار اگز کے بنگلوں میں بچے ہی نہیں ہیں مالدار لوگ ہیں دو بچوں کے بعد بس خاتون سمجھا رہے ہیں اپنی بہو کو دیکھ پہلے ان کی اچھی طرح تربیت کر لے بسینی کی کر لے یہ بھی دماغ میں ایک غلط کونسپٹ ہے کہ تیسرا آ گیا تو ان کی تربیت نہیں ہوگی پتہ نہیں کس نے پٹھیاں سکھا دی ہیں بچے خود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں یقین نہ آئے نا ایک بچہ اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا جیسے ہی دوسرا بچہ آئے گا بچہ ایک دم کھل کھلانا اس کے ساتھ کھلنا شروع کر دے گا بچے کو اپنے قریبی عمر دوسرا بچہ چاہیے بچے جو گھر میں ہونے چاہیے نا صرف ماں باپ کے لیے نہیں ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے دیکھو میرے والدین دنیا سے چلے گا اللہ ان کی مغفرت فرمائے آج میں اپنی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ہم ساتھ بہن بھائی ہیں الحمدللہ اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی میں تنہائی ہوتی جو رشتے بہن بھائیوں سے محبت ملتی ہے وہ بیوی سے نہیں ملتی جو بیوی سے ملتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی جو والدین سے ملتی ہے وہ دوستوں سے نہیں ملتی ہر محبت کا دائرہ ایکار دوسرے سے الگ ہے بھائی سے جو محبت ملتی ہے وہ بہن سے نہیں ملتی بہن سے جس قسم کی باتیں کر سکتا ہے وہ بھائی سے نہیں کر سکتا تب ہی تو قرآن کے الفاظ دیکھو جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں کم سے کم بیٹیوں کا لفظ تین کی عدد پر صادق آتا ہے کم سے کم زیادہ سے زیادہ تو جتنی ہو جس کو چاہتا ہوں زکرانہ بیٹے گفت کرتا ہوں بیٹا یا دو بیٹے نہیں بلکہ بیٹے کم سے کم کتنے تین جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی گفت کرتا ہوں گفت کے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ پینلٹی نہیں ہے اولاد اللہ کی طرف سے گفت ہے تحفہ ہے خدا جس کو تحفہ کہہ رہا ہے تم فیملی پلیننگ والوں کی باتوں میں آ کے اس کو جرمانہ کہہ رہے ہو اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ ذمہ داری میرے کھوپڑی میں آگے پڑ گئی ہے یہ کیسی فضول بات ہے کہ نہیں آپ کہہ رہو یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے دوسرے کے بعد تیسرہ کیوں یہ تو خدا کہہ رہے گفت ہے تو خدا بھی غلطی کر سکتا ہے کیا لیکن آپ کا ذہن فیملی پلیننگ والوں نے علماء کا ذہن خراب کر دیا ہے علماء وہی باتیں کر رہے ہیں وہی گنتیاں جو دنیا پڑ رہی ہے گنتیاں تو کم سے کم تین بیٹے اور کم سے کم تین بیٹیاں اس کا قرآن ذکر کر رہے ہیں کم سے کم یہ گفت کی ابتداء ہے یہاں سے گفت شروع ہوتا ہے فیملی مکمل ہوتی ہے کم اس کم تین بیٹے ہوں اور کم اس کم تین بیٹیاں یہاں سے فیملی کی تکمیل کی ابتداء ہو رہی ہے یہ سب خوشنوما نارے خیر میں بات کو جلی سے ختم کرتا ہوں تو بھائی مجھے شکایت ان لبرل عورتوں سے نہیں ہے مجھے تو شکایت آپ سے ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ جو خاتون بحث کرنی تھی نا میاں سے کہ یہ والا اسلام نہیں چاہیے میں نے کہا یہ والے اسلام میں ہے کہ انہوں نے آپ سے شادی کی اور آپ سے وفا کر رہے ہیں اگر وہ والا ہے تو اس میں ان کی دس بیس گل فرینڈ ہوں گی پھر اس کی اجازت دو پھر ان کو لڑکیوں سے دوستیاں لگائیں اور وہ جو وسیم اور ستار کے نام رکھاوا ہے نا وہ ہٹا کے سیدھا سیدھا لڑکی کا نام ڈالیں کیونکہ ان کے ملکوں میں انٹیوں سے گپ شپ پہ کوئی پابندی بولو نہیں ہے ملیں انٹیوں سے جہاں چاہے اللیگل ہے لیکن وہ اللیگل بس نام کی حد تک ہے پکڑتا کون ہے وہاں پہ اور میں نے کہا یہ اسلام ہے جس نے نکاح کا حکم دیا ہے بی بی کے حقوق ادا کرنے کا تو آپ بھی جوب کریں یہ بھی جوب کرتا ہے دونوں ہس کی کچھ ہندگی گزار ہے کیا ضرورت ہے پھر ٹینشن میں اس کو بھی خام خام میں مخنچو کو رکھا ہوا ہے بلا وجہ میں نے کہا تو بھی نکل گھر سے جا بھائی گھر بیچ بچ ٹھیک ہے نا لائف کو انجوائے کر یہ جو فون کر کے پوچھتی ہے رات کہاں سے کہاں تھے آئے کیوں نہیں تو کہنا تو بھائی موڈرن عزم تو یہی کہتا ہے کہ بیگم کو رپورٹ دینے کی ضرورت بولو نہیں سالہ کون ہوتا ہے درمیان میں پڑھنے والا بھائی سالہ کون ہوتا ہے جو پوچھنے والا کہ تو گھر پہ کیوں نہیں آرہا تو ایک ایک ہفتہ گھر سے غائب رو دو دو مہینے گھر سے غائب رو کہاں جا رہے ہو بھائی لائف کو انجوائے کرو بے گا اور آج کل تو ایک اور بھی یورپ میں سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے کہ ہمیہ بیوی ہیں اگر پھڑا ہو رہا ہے تو وہ پتہ نہیں کوئی سیٹیفیکٹ لے لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مو نہیں دیکھنا لیکن رہنا اسی گھر میں ہے کوئی اس قسم کا بھی سیٹیفیکٹ ملتا ہے ایک تو ہمارے مو دکھائی ہوتی ہے نا ان کے عدم میں مو دکھائی یعنی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بولو مت کرنا تو بس آپس کی انڈرشینڈنگ ہے تم اس کمرے میں ہم بچوں کی خاطر تو بہت سارے حقوق اللہ نے عورت کو دیئے ہیں اسلام کی وجہ سے تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ جو مرد کو حقوق دیئے ہیں وہ ان کو مانے بچے کیسے کپڑے پہنیں گے مرد اگر کہتا ہے کہ میری بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی تو کس کی چلے گی بلکہ اس میں تو اگر عورت کہہ رہی ہے پورے کپڑے پہنیں گی تو عورت کی چلے گی اسلام تو اسی کو کہہ رہا ہے نا تو بچوں کو میرے بھائی کو ایڈوکیشن میں ایڈمیشن نہ کرواؤ ایک چھوٹا سا بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کل پرسوں میں نے دیکھا ایک خاتون کی ویڈیو اپنی بچی کو ڈانس سکھا رہی ہے چھوٹی سی بچی ڈانس کر رہی ہے میں نے تفسر آئی کیا میں نے کہا یہ اس بچی کو تباہ نہیں کر رہی ہے یہ اپنا بڑھاپا برباد کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے بچی تو جو بنا دیا اس نے بنا دیا ماں باپ سکھا رہے ہیں گانے سکھا رہے ہیں ڈانس سکھا رہے ہیں میں نے کہا یہ خاتون اپنا بڑھاپا کیا اپنی جوانی بھی برباد کر رہی ہے کل یہ بچی بڑی ہو کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے تو آپ میرا نام بدل دینا کیونکہ جب اس کو ڈانس سکھا دیا اس کا مطلب اس میں حیاء آپ نے شرم آپ نے ختم کر دی شرم ایسی چیز ہے جو آپ کو ماں باپ کے سامنے بولنے نہیں دیتی حیاء ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے اچھی آواز سے بات نہیں کرتے جب آپ اپنی بچی کو بچپن سے یہ انٹرٹینمنٹ سکھا رہی ہو تو یہ بچی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرے شاید لاکھوں میں کوئی ایک کر لے یہ دماغ سے نکال دو